ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے سواگت ہے آپ سب کا میرے چینلی میں تو دیکھیں فرنس میں نے سب جی بنا دی ہے اور یہاں میں نے فل بنا کر رکھ دیئے ہیں پوجہ کے لیے اور یہاں میں بنا رہی ہوں پرساد کیونکہ ہمیں یہ بھی پوجہ میں لے کر جانا ہے ساتھ اور آج کی اس چیز کی تیاری کر رہی ہیں فرنس یہ آپ کو آگے بلوگ میں پتا چل جائے گا تو دیکھیں پرساد یہاں آٹا میں نے اچھے سے بھون لیا تھا اب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور دیکھیں کتنا ٹیسٹی ٹیسٹی پرساد بن کر تیار ہو گیا فرنس تو آج ہے فرنس جنمیسٹ می آپ سب کو جنمیسٹ می کی بہت بہت بدھائی ہو اور اب ہم لوگ جائیں گے گاؤں میں کیونکہ آج ہمارے گاؤں میں بھرے گا جہارویر گوگا پیر جی کا بسیرہ اور ہمارا یہ بسیرہ اسی دن ہوتا ہے فرنس جس دن جنمسٹ می ہوتی ہے تو اس دن دو دو فیسٹیبل ہو جاتے ہیں ہمارے اور دو دو پوجا ہوا جاتی ہیں جنمسٹ می کی اور یہ تو ہم لوگ گاؤں میں آگئے ہیں یہاں پر بھی سب لوگ تیاری میں لگے ہوئے تھے یہاں بھویس بیٹھا ہوا ہے یہ کاغا سکول کا کام اور یہاں پر پوجا نے بھی بنانا شروع کر دیا ہے پکوان یہ بھی بنا رہی ہے فالو وغیرہ اور بس پھر ہم لوگ جائیں گے ساتھ میں پوجا کرنے کے لئے بہت اچھا لگتا ہے جب پوری فیملی ساتھ مل کر جاتی ہے فرینڈز پوجا کرنے کے لئے اور مجھا بھی آتا ہے بہت زیادہ اور یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بار کیونکہ شام کا موسم ہے تھنڈی تھنڈی ہاوا چل رہی تھی تو سب لوگ بار بیٹھے ہوئے تھے باتے کر رہے تھے دیکھیں آمیں پوجا کے پاس بیٹھے ہوئی تھی کیونکہ وہ اپر ساتھ بنا رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ میرے پیور کی بیٹی ہے جو ابھی بھی ہوئی ہے ڈیڑھ میں ہی نہیں کی ہے پس فرینڈز یہ دیکھیں ابھی دیکھ لیجئے اور ہمیں چلتی ہوں دوسرے چاچا جی تھی طرف دیکھ لیتی ہوں ادھر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو یہاں پتی دی اور بیٹھی ہوئی ہیں باتے کر رہے ہیں سب لوگ یہ میرا سامنے دیور کھڑا ہوا ہے تو یہاں آکر گھوں میں پتا ہی نہیں چلتا ٹائم کا فرینڈز کب ٹائم پاس ہو جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا یہ انوز کے پاپا آگئے ہیں کھیتوں میں سے اور انوزو رہا رہے ہیں بھون کر اگر آپ کو میرے بلوگز اچھے لگتے ہیں فرینڈز تو بھی لیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئٹن دبانا نہ بھولیں ویڈیو پانٹ تک دیکھیں سپورٹ کریں مجھے بھی تو بھوچ دیکھیں ابھی تک کام کر رہا ہے سکول کا اس کا کام ہوا نہیں ہے اور یہ میری دوسری دیوانی ہے فرینڈز اب یہ بھی بنا رہی ہے پکوان کیونکہ ہم لوگ جائیں گے کٹھے پوجا کرنے کے لیے تو یہ ہے ہماری چھوٹی سی گوڑیا یہ میری دوسرے دیور کی بیٹی ہے تو ہم لوگ سب تیار ہو گئے تھے ریڈی ہو گئے تھے تو ہم لوگ انہیں سوچا کے جا کر پوجا کراتے ہیں ورنہ وہاں پر بھیڑ ہو جائے گی کیونکہ ہمارا پورا گوڑ پوجا کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم جا رہے ہیں مہاری پر چار بھی رکھا پیر کی بیس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گاؤں میں اور ابھی ہم جا رہے ہیں بس فیرے میں مختھا کہنے ہم میرے ساتھ میں کمزر لے کے چل رہا ہوں اور یہاں پہ چل دیا سانچی گورانس کارتک اور میری بہن کنپانٹی کیاری ہی تو ابھی ہم لوگ جا رہے تھا کون کون ہے یہ دیکھ لو یہ سارے اگے ہیں ہم لوگ پیچھے ہیں بھائی لوگ اور انسان تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ماری پر تو دیکھیں فرینڈس کتنی سندر لگ رہی ہے ہمارے گاؤں کی ماری وہ میلا بھی لگا ہوا ہے تو دیکھیں فرینڈس سب لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں پوجا کرنے کے لئے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ویڈو جاتی ہے آپ دیکھیں ماری کتنی سندر لگ رہی ہے کتنی اچھے سجاوٹ کی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم لوگ پوجا کرنے لگ گئے ہیں فرینڈس ہمارے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو سب باری باری ایسے ہی پوجا کر رہے تھے تو آپ لوگ بھی درشن کر لیجئے جہارویر گوگا پیر جی کے اب ہم لوگ اندر آ گئے ہیں ماری کے فرینڈس تو یہاں پر ہمیں چادر چڑھانی ہے بابا جی کو تو ہم یہاں پر بھی پوجا کر لیتے ہیں تو اس یہاں پر بھی پوجا کر لیں گے فرینڈس اور انوچ کے باپا دیکھے ہاتھ میں لے رہے ہیں چادر جو ہمیں جہارویر گوگا پیر جی کے یہاں چڑھانی ہے تو دیکھے فرینڈس یہاں پر پوجا ہو گئی ہے ہماری اور بہت اچھا لگا سب کے ساتھ میل چول کر ٹائم اچھا گزر گیا اور پوجا بھی اچھے سے ہو گئی بہت مجھا آیا اندر شن کر کے بابا جی کے آپ کو ہمارے گاؤں کی ماری کیسی لگی کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا فرینڈس اور آپ لوگ کہ یہاں کرتے ہیں بس ایرا یا نہیں وہ بھی بتائیے گا تو بس اب ہم پیر پر چادر چڑھا دیں گے اور دیدی بھی ہمارے ساتھ گئی تھی گاؤں میں کیونکہ یہ راکھی پہ آئی تھی تو یہاں ہم لوگ نے ان کو رکھ لیا تاکہ رہ جاؤں کچھ دن تو بس دیدی کو بھی ہم اپنے ساتھ لے آئی تھے اور انہوں نے بھی پوجا کر لی کیونکہ ان کے وہاں پر بھی ہوتا ہے جہار ویرگو کا پیر جی کا بسیرہ تو یہ وہاں نہیں تھی اب کی بار تو ہم نے سوچا چلو آپ یہاں کر لیجئے پوجا ایک ہی بات ہے بھگوان تو تو ایک ہی ہوتے ہیں کہیں بھی پوجا لوگ فرنسو دیکھئے کتنا سندر لگ رہا تھا یہاں سے واپسا گھر آنے کا بلکل بھی من نہیں کر رہا تھا اتنا اچھا لگ رہا تھا تو پوجا ہم نے کر لیا ہے فرنس بس اب ہم لوگ جائیں گے گھر اور بچوں کو کچھ دلوا دیں گے کھلونے بغیرہ اور کچھ کھانا ہوگا تو کھلا دیں گے موسیقی 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 سب لوگ کھاپی رہے ہیں فرنس میلا چھوٹا سا ہی سہیل لیکن لگ تو رہا ہے اور بڑا مجا رہا ہے تو یہ یہی تھا میرا آج تو کھوڑا سب لوگ فرنس اور یہ لوگ تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ انسیکہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں ویڈیو ایڈیٹ نہیں کر پا ہی اس کے لیے صوری فرنس اور دیکھ سکتے ہیں آپ انوش کوڑڑری پی رہا ہے سب لوگ انجوی کر رہے ہیں تو ملتی ہوں اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اوم سائن راہ سب کو بائے بائے